موسیقی موسیقی ایک دن ہم عوام کی حکومت لائیں گے ان سے چل نہیں سکتا بھلک سوال یہ نہیں ہے آپ لا تو سکتے ہیں سریکٹ تو کر سکتے ہیں مگر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ بلک چلا لیں گے یہ نہیں ہوتا الیکٹر سے ملک نہیں چل سکتا اب بلاوہ بھٹو تمام مشکلوں کو عبور کرتا ہوا آگے نکلے کا جلد عوام کی حکومت لائیں گے اور عوام کی مشکلیں آسان کریں گے پیپرز پارٹی کے جلسے میں سابق صدر آسپلی زرداری کا ویڈیو بیان جب ہم بزنس کمیونٹی سے ملتے تھے تو ایک نیب کا خوف تھا کہ کسی کو بھی پروپ کر سکتی تھی نیب آپ سب کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ آج ہماری آرڈنس رکھلا ہی ہے اور نیب کو بزنس کمیونٹی کو کوئی حملے آرڈنس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو آئیسولیٹ کر دیا ہے نیب سے بزنس کمیونٹی کو نیب سے الگ کر دیا ہے نئے نیب آرڈنس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں وزیر اعظم کا کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسینج کی تقریب سے خطاب کہا اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتاتے رہیں گے شرع سود اس وقت اوپر ہے جلد نیچے آ جائے گا وزیر اعظم سے تاجروں کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آ گئی تاجر رہنما وزیر اعظم کے سامنے گیز بہران کا رونا رونے لگے کہتے ہیں سویس آدرن گیز انتظامیہ کی وجہ سے کراچی کی سنتیں تباہ ہو گئیں عمران خان کی تمام تحفظات دور کرنے کی یقین تحانی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نئے ترمیمی آرڈیننس 2019 صدر مملکت کو بھیجوا دیا گیا قومی اتصاب بیرو پچاس کروڑ سے زائد کی کرپشن پر کاروائی کر سکے گا تین ماہ میں تحقیقات مکمل نہ ہوتو گرفتار سرکاری ملازم زمانت کا حق دار ہوگا ارویز مشرف نے خصوصی عدالت کی سزا کو لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا خصوصی عدالت نے اجلت میں فیصلہ سنایا ہمارا مذہب آئین اور قانون لاش کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا درخواست میں موقع پیرا 66 کو کل ادم قرار دینے کی استداء سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق نظر ثانی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی نمبر بھی اولاٹ کر دیا گیا چیف جسٹس کی ہدایت پر سماعت کے لیے لگایا جائے گا ہم اس فستائیت کا ان کے اوچھے ہتکنڈوں کا اور انتقامی کاروائیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اگر ان کا خیال ہے کہ یہ جو ڈیلیوری ان سے نہیں ہو رہی مہنگائی بے روزگاری اس ملک کے اندر جو حالات بن گئے ہیں ہر روز اصل جو ایشیوز ہیں ان سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی اوچھے ہتکنڈے اپنائے جاتے ہیں جج ویڈیو سکینڈل کیس میں لیگی رہنمہ اتاولہ تارر ایف آئی اے کے روبرو پیش نون لیگی کارکنوں کا ایف آئی اے دفتر کے باہر احتجاج اتاولہ تارر نے میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر انتقامی کاروائیوں کا الزام لگا دیا شہباز شریف فیملی نے اساس منجمت کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دیئے تساب عدالت تین جنوری کو سمات کرے گی منی لانڈنگ کیس میں عدالت نے شہباز شریف خاندان کے اساسے منجمت کرنے کا حکم دے رکھا ہے نیب نے مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف کے خلاف نیا شکنجہ تیار کر دیا بھاولپور کے سہرائے چولستان میں چودہ ہزار چار سو کنال آرازی کے لوٹمنٹ میں بے ضابطگیوں پر نیب ملتان میں انکوائری کا آغاز ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نالائق ناہل وزیر آزم کا میڈیا کو مافیا کہنا شرمناک ہے اپوزیشن کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں بند کرنے والا میڈیا کو کس مو سے مافیا کہہ رہا ہے لیگی ترجمان سن لیں مافیا کے حکومت نے لفاف اقلچہ شروع کیا تھا مومن خصوصی فردوس آشی قوان کا کہنا ہے کہائے داروں کا قانون عمل کرنا مافیا کو برا لگتا ہے عمران خان کی مافیا کے خلاف جنگ جاری رہے گی حادثاتی چیرمن نے بی بی کی برشی کو بھی ابو بچاؤ مہین کے لیے استعمال کیا مراد سعید کا بلاول پروار کہا والد کی کرپشن بچانے کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ایلن جی کیس میں شاہد خاکان اباسی کی درخواست زمانہ تیار سابق وزیر آزم نے قانونی ٹیم کو درخواست زمانہ دائر کرنے سے رکھ دیا ایلن جی کیس بے بنیاد ہے ٹرائل کورٹ ریفرنس خارج کرے لیگی رہنما کا موقع چیرمن نیب نے مزار قائد کے اطراف چائنہ کٹنگ کا نوٹس لے لیا ڈی جی نیب کراچی کو تحقیقات کا حکم ترجمان نیب کے مطابق تحقیقات میں مزار قائد منیجمنٹ سوسائٹی کا کتار بھی دیکھا جائے گا وزیر آزم عمران خان سے متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک تلنہیان کی ملاقات وزیر آزم نے مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگر کیا موسیق مہمان کی جانب سے خطے میں قیام عمر کے پاکستان کی کوششوں کی تاریخ کی پاک بہریہ کے شمالی بہرائی عرب اور مکران کوسک پر میزائل فائرنگ کے کامیاب مظاہرے اہداف کو نشانہ بنایا ایڈمیل زفر محمود عباسی کا کہنا ہے کہ باق بہریہ کسی بھی جاریت کا موں توڑ جواب دینے کی بھر پور صلاحیت رکھتی ہے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ معاشی صلاحات کے دوران مشکلات پیش آئیں لیکن اب ہماری پالسیز کے مضبع نتائجانہ شروع ہو گئے بھارت میں متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہرے جاری مودی سرکار سے استیفہ دینے کا مطالبہ مختلف شہروں میں پولس کے دھاوے طلبہ پر تشدد بھارتی نانشونوں نے بڑے سانحے کا خدشہ ظاہر کر دیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ناجائز کرفیو کا ایک سو پینٹالیس مروز قابض فوج نے شوپیاں سے سات بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر دیا جامع ملجے سری نگر میں ڈرون کے سائے میں نماز جمعہ دکھی گئی وزیر خارجات شاہ محمود فریشی کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ہندو تواسوش نے ہندوستان کو تقسیم کر دیا پانچ اگس کو مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے وفاقی حکومت کی ایک اور یوٹرن لینے کی کوشش سامنے آ گئی سولہ جولائی کو سن کو واپس کیے گئے تین اسپتالوں کا انتظام سمحالنے کی ایک بار پھر تیاریاں شروع گورنر سن نے اسپتالوں سے متعلق اجلاس اور ریکارڈ بھی طلب کر لیا گھر کی گھنٹی بجے تو ہوشیار ہو جائیں بریانی دینے کے بہانے آپ کے گھر میں کوئی گھس سکتا ہے بلچن عبال کراچی میں ملزموں کے گھر میں گھسنے کی ناکام کوشش سی سی ٹی وی فوٹیج نے طریقہ وارداد کا پانڈا پھوڑ دیا پیسل آباد میں مکلا کی جانت سے لڑائی جھگڑے کا ایک اور واقعہ سامنے آ کیا واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی سابق سیکیٹری بار روحیل زفر جھگڑے اور نازیبہ رویہ اختیار کرنے پر گرفتار کوئٹر سیویل اسپتال میں ڈاکٹرز نے اسٹاف کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا عملے نے بوائکوٹ کر ڈالا مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا پاکستان بھر میں پولیو کے چار نائے کیسز سامنے آ گئے خیبر پختوخوہ میں دو جبکہ سندھ میں بھی دو بچوں میں پولیو وائرس کی تزدیق انصداد دہشتگردی فورس کی گجرہ والا میں کاروائی کراچی سے منتقد ہونے والے کل ادم تنظیم کے پانچ دہشتگرد گرفتار خودکوش جیکٹس، اسلحہ، لٹریچر اور پرنٹنگ مشین بھی برامل ملک بھر میں گیس کا بہران جاری کراچی والوں کے لیے اچھی خبر شہر میں تمام سینڈی سٹیشن کو آج رات دس بجے سے کل صبح سات بجے تک گیس فراہم کی جائے گی ملک بھر میں سردی کی شدت میں زافہ ہو گیا بالا علاقوں میں برباری سواز، زیارہ تستور میں درج و حرارات نکتہ اندومان سے نیچے چلا گیا اس کردوں میں خون جمع دینے والے سردی نے دریائے سندھ کو منجمت کر دیا کراچی میں سائبیلیے کی ہوائیں آج سے پھر چاہے دیں گی موسیقی